نمشکار ورنڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مردی چندیل یوپی کے بریلی میں دھرم پر وطن کر جیند سے جوٹی بنی یوپی نے ہندو لڑکے سے بیوہ کر دیا ہے اس نے اگنی کو ساکشی مان کر ساتھ فیرے لیے تو پتی نے اس کی مانگ بری اور منگل سوتر پینایا اور جندگی بر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا وہیں جوٹی نے اپنے پریوار والوں سے جان کا خطرہ بتاتے ہوئے ویڈیو وائرل کر سرکشا کی کوہار لگائی ہے آپ کو بتا دے اگنی کو ساکشی مان کر ساتھ فیرے لے کر جیند اب دھرم پر وطن کر جوٹی بن گئی ہے جوٹی کو ہندو دھرم بہت اچھا لگتا ہے اس لئے اس نے اپنی مردی سے بینہ کسی دباک کے دھرم پر وطن کر دیا اور اپنا نام جیند کی جگہ جوٹی شرما رکھ لیا ہے جوٹی کینٹ کے گریپور گاؤں کی رہنے والی ہے اور اپنے ہی کڑوس میں رہنے والے سچین شرما سے وہ بسپن سے محبت کر دی ہے دونوں نے اپنے پریوار والوں کو اپنی پریم کہانی بتائی دیکن دونوں کا دھرم الگ ہونے کی وجہ سے پریوار والوں نے شادی سے انکار کر دیا آپ کو بتا دے جیند کے گھر والے جیند اور سچین کے جان کے دشمن بن گئے ہیں جس کے بعد دونوں کسی ترہ گھر سے بھاگائے اور پھر پنڈک کے کے شنکردھار نے ان کا ہندو ریتی روا سے بیوا کروایا جوٹی نے سچین کے ساتھ ساتھ پھیرے لیے سچین نے جوٹی کی مانگ بری اور اس کو منگل سوطر بنایا اور جوٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اردھانگنی بنا لیا جوٹی سچین کے ساتھ بہت خوش ہے دیکن اس کی خوشی پریوار والوں کو اچھی نہیں لگ رہی وہ نہیں چاہتے کی سچین اور جوٹی ایک ساتھ رہے جیند اور جوٹی کے پریوار والوں نے سچین کے خلاف کینٹ تھانے میں اس کے اپران کا مقدمہ درچ کروایا ہے وہیں پولیس نے لڑکی کو برامت کر لیا ہے اور اب پولیس اس کا میڈیکل کروا کر کورٹ میں بیان کروائے گی سچین کا کہنا ہے کہ وہ جوٹی کو بہت خوش رکھے گا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا اس خبر نے فیلال اتنا ہی بنوڑیا ہندی کے ساتھ